نمازکار خبر دس بجے میں آپ کے ساتھ میں ہوں آجوش سوریونشی بڑی سوگات اتر پردیش کو آج ملنے والی ہے آج یوپی کو بندیل کھنڈ ایکسپرسوے کی سوگات خود پردان منطری دیں گے ریکارڈ سمیہ میں ریکارڈ لاغت میں یہ بن کر تیار ہوا ہے پردان منطری آج اس کا ادھاٹن کریں گے جالاؤن کے گاؤں کیتھیری میں ایکسپرسوے کا ادھاٹن ہونا ہے ریکارڈ سمیہ میں مکہ منطری کا یہ ڈریم پروجیکٹ بن کر تیار ہوا پی ایم کے آگمن کو لے کر بندیل کھنڈ میں جشن کا محول ہے خود مکہ منطری نے جب پہلی بار بندیل کھنڈ کے جانسی کا دورہ کیا تھا تو ایویزن جنتہ کی سامنے رکھا تھا کہ بندیل کھنڈ کو ایک الگ ایکسپرسوے کی سوگات دی جائے گی اور وہ سوگات آج ریکارڈ سمیہ میں ملنے والی بندیل کھنڈ کو آج ایک بڑی سوگات ملنے جا رہی ہے آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد پردھان منطری نرندر موڈی بندیل کھنڈ ایکسپرسوے کا ادھاٹن کرنے والے آپ کو تصویر دکھا دے بندیل کھنڈ ایکسپرسوے کی تصویر ہے اور جالون کے اُرائی میں ادھاٹن کارکرم رکھا گیا ہے جہاں پر پردھان منطری موڈی کے ہاتھ ہو اس ایکسپرسوے کا ادھاٹن ہونا ہے اس موقعے پر موڈی منطری یوگی ادھنات اور راجی سرکار کے کئی منطری اور ویدھائے کے ہاں پر موجود رہیں گے دیکھا جائے تو 296 کلومیٹر لمبا یہ ایکسپرسوے ہے جو چترکوٹ سے شروع ہوتا ہے اور اٹاوہ میں جا کر آگرہ اور لکھناؤ ایکسپرسوے سے ملتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس ایکسپرسوے کی نرمار سے بندیل کھنڈ کے وکاس کو ایک نئی گتی ملنے والی ہے یوپیڑا نے اس ایکسپرسوے کا نرمار کیا ہے تقریباً 14,800 کروڑ کی لاغت سے اس ایکسپرسوے کا نرمار کیا گیا ہے اب سے تھوڑی ہی درباد پردانانتری نرندر موڈی یوگی ادھنات اور جو تمام مہمان ہوں گے یہاں پر جالاؤن کے اعرائی میں پہنچیں گے آپ کارکر مستل کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپرسوے کے ٹھیک بگل میں کارکر مستل بنایا گیا ہے چونکہ یہاں پر ایک بڑی سبھا کا ایوجن بھی کیا گیا ہے اور اس سبھا میں پردانانتری موڈی اس ایکسپرسوے کا ادھاٹن کریں گے اور یہاں پر جو ایک جنسبھا رکھی گئی ہے یہاں پر پردانانتری موڈی کا سمبودھن بھی ہونا ہے دیکھا جائے تو بندیل خند کو ایک بڑی سوگات ملنے والی ہے اور مانا جارے کہ آنے والے سمائے میں بندیل خند ایکسپرسوے بندیل خند جو کی ایو پی کا سب سے پشڑا علاقہ مانا جاتا ہے اس علاقی کی تصویر کو بدل کر رکھ دے گا ویڈیو جنلیسٹ دیبا کرانا کے ساتھ ابھینا آش سنگ نیوز نیشن تو آگرہ کانپور پی آگرہ چترکوٹ کو جوڑتے ہوئے بندیل خند ایکسپرسوے کا سنٹر پوائنٹ جالون پڑتا ہے جالون ہی وہ جگہ ہے جہاں سے سپرسوے کو پردیش کو سمرپت پردانمتری کرنے والی ہیں ہر پوائنٹ سے جالون تک پہنچنے اور اس سفر کی ایک ایک تصویر آپ تک پہنچانے کے لیے بندیل خند ایکسپرسوے پر اتری ہے نیوز اسٹیٹ کی تیم بندیل خند کی قسمت کو بدلنے والے وکاس پت پر نیوز اسٹیٹ کی ٹیم کا کاروان تین طرف سے شروع ہوتا ہے چترکوٹ سے ہمیرپور جالون کی اور جہاں سمباد داتا مانویند پرتاب بڑھ رہے تھے تو جالون سے چترکوٹ کی اور سمباد داتا آمیت سنگھ نے رکھ کیا وہیں آگرہ لکھنو ایکسپرسوے کو بندیل خند ایکسپرسوے سے لنک کرنے والے اٹاوا کے آخری پوائنٹ سے سمباد داتا بینی بھووے نے جالون کی اور رفتار بھری سمباد داتا بینی دوبے کا کاروان جب تک اپنے مقام سے آگے بڑھکا مانویند پرتاب ہمیرپور کے لوگوں کے بیچ پہنچ چکے تھے ہم اس وقت موجود ہیں اتر پردیش کے ہمیرپور زلے میں بندیل خند ایکسپرسوے کے پاس میں اور ہمارے ساتھ کچھ ستھانی لوگ ہیں ہمیرپور کے ان سے بات کرتے ہیں بے ابھی بتائیں کہ یہ ایکسپرسوے شروع ہونے جا رہا ہے تو ہمیرپور کے لوگوں کے لئے کتنے فائدے کا سودا ہے یہ کیول ہمیرپور جنپت کے لوگوں کے لئے نہیں پورے پورا سموچے بندیل خند کے لوگوں کے لئے فائدے کا سودا ہے جہے جگہ دس آٹھ سے دس ندیہ ہیں پورے بندیل خند میں تو جو پول ہیں کہیں پول ٹوٹے ہوئے ہیں کہیں نکلنے کی اشبدائیں تھیں تو اب ایکسپرسوے بننے سے ڈلی تک ہم لوگ اچھی سے سبدا سے یاترہ کر سکیں گے ایکسپرسوے سے تو کسان کو بھی فائدہ ملے گا بیپاری کو میں ملے گا ہمیرپور میں سماداتا مانوین درپرتاب کو اس تھانی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا بھی نظریہ جاننا ضروری تھا جو لوکل گھٹناوں پر پہنی نظر رکھتے ہیں ہمیرپور وہ زلہ ہے جس میں کھنج سمپدا ہے مورنگ کا بڑا ویاپار ہے تو یہ جو یہاں کی کھنج سمپدا ہے اس کو بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں مدد ملے گا بندیل خند ایکسپرسوے کے مادنیم سے یہ بھی قوایت کی گئی جو تمام جنپد ہیں جہاں سی ایکسپرسوے کو گزارا گیا ہے وہاں کی جو سانسکرٹی گھروڑے ہیں جو وہاں کا اعتحاس ہے اس کے جو تمام چطر ہیں اس کو بھی درشایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو یہاں کے لوگ پلائن کرتے تھے وہ ان کو بھی یہاں پہ روجگار ملے گا یہاں پہ دھوگ ہوگا اور یہاں پہ کاروبار کیا جائے گا اور سارے کوریڈور بنیں گے جس سے ان کو ہمیرپور کے لوگوں کو کافی مطلب سبدہ اور اس سے لاب ملے گا اٹاوہ سے جالاؤن کی اور بڑھ رہے سماداتا مینی دووے بندیل خند ایکسپرسوے کے آخری ٹول پائنٹ بیدھونا پر پہنچ چکے تھے ہم اس وقت بیدھونا کٹ پر ہیں ہم نے آپ کو اٹاوہ کودریل کی تصویریں دکھائیں بیدھونا کٹ پر ہم پہنچے ہیں یہاں پر بھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا کچھ نئی تصویر آپ کو دیکھنے کا ملتی ہے اور اس تھانی لوگ کیا کہتے ہیں بیدھونا سے جالاؤن کی اور بڑھتے ہوئے سماداتا مینی دووے نے ایکسپرسوے کا ٹیسٹ ڈرائیب لیا اس کے لیے انہوں نے گاڑی کی رفتار کو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑانے کو کہا ساتھ ہی ایکسپرسوے کی سموتھنس کو چیک کرنے کے لیے پانی کا گلاس گاڑی میں رکھ دیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا سموتھ اور کتنا اچھا یہ ایکسپرس میں بنا ہوا ہے ہم نے پریچھل کے لیے ایک پانی کا گلاس بھی یہاں رکھا ہوا ہے اور اس گلاس میں پانی بھر کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سڑک کتنی سموتھ ہے کتنی گھڑبتہ بالی ہے ہم لگاتار اپنی گاڑی چترکوٹ کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ایک دو سو چھانوے کلومٹر لمبا ایکسپرس میں ہے اور اس ایکسپرس میں چلتے سمائے ہم اس پانی کے گلاس کو بھی دیکھتے ہو جا رہا ہے کہ یہ جھلک تو لیڑا ہے ٹیسٹ ڈرائیو کے ساتھ سمادہ تاوینی دوبے اور ایہ کے ٹول بوتھ پر پہنچ چکے تھے جہاں ٹول نرمال کا کام انتیم چرن میں ہے جہاں انہوں نے ستھانی ریپورٹر ایشونی واجپی سے اس گندیل کن ایکسپرس وے کو لے کر تمام پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کی اب ہم جا پہنچے ہیں اور ایہ ٹول پر اور اور ایہ میں اپنے سہیوگی اس میں آسونی باچپی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسونی صرف آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر اس چھتر کو آپ نے بہت باریکی سے دیکھا ہے کیا کچھ اس ایکسپرس پر سے فرق پڑے گا گندل کھنٹ کی تصبیر بدلنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اور ایہ جنپت جو ہے وہ اٹاوہ جنپت کا سب سے خمیورتی جلا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بگل کا جو جلا ہے وہ کننوز سے ہو کر کے کانپور دیہاد بھی ہے اگر اوہدوگی شہتر کی بات کی جائے تو یہاں کے ویقوریوں کو انڈسٹریز کو سیدھے بندل خند سے جوڑنے کا جو سرکار کے ساکار سپنا تھا وہ پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر وہیں بات کی جائے کسانوں کی تو کسانوں کی جو بھومی کا ادگرن کیا گیا ہے سرکار کے دوارہ توریت ہی اور شکرتہ کے ساتھ ہی ان کا نستران بھی کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دھاروگی بھاونہ کی بات کرے تو اور یہ جنپت سمیت اٹاوہ جنپت کانپور دیہاد اور کننوز کی جو واشندے ہیں اگر دھاروگی کے ساتھ بھاونہ دیکھی جائے تو یہاں سے پریاغ راڑ اور چھتکوٹ کو ہوتے ہوئے بابا کامتانات کے درشنگ کرنے میں اب ان کے پاس زیادہ سمیہ نہیں لگے گا جو یاترہ کرنے میں انہیں پہلے ساتھ سے آٹھ گھنٹے لگتے تھے بارہ گھنٹے لگتے تھے اب وہ کچھ ہی چھڑوں کی بات ہے کچھ ہی گھنٹوں کی دوری ان کے لیے رہ گئی ہے بندلخن ایکسپریسوے کے تمام پہلوں کو سمجھتے سمجھاتے وینی دوبے آگرہ اٹاوہ کی اور سے جالون پہنچ چکے تھے جہاں پر یہ ایکسپریسوے پردیش کو سمرپت ہونا ہے انہیں کہیں یہ ایکسپریسوے ایک ہردہ مانا جا رہا ہے بندلخن کے لیے ارتا پردیش کے لیے اور اسی ایکسپریسوے سے جائر سی بات ہے کہ بندلخن پاسیوں کے لیے ایک نئی ڈیپ رکھی جائے گی مکاس کی ایک نئی کھاکا ایک نئی تصویر کھیجی جائے گی بڑی جلس بنوز کے ساتھ جالون سبیریت میں تو آج پردھان منتری دہرین مودی چترکوٹ سے اتھاوہ تک بننے والے 296 کلومیٹر لمبے بندلخن ایکسپریسوے کا لکارپن کرنے جا رہے ہیں پی ایم کی آگمن اور ایکسپریسوے کو لے کر تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ریپورٹ دیکھیں بندلخن ایکسپریسوے پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے اب بس پردھان منتری نریندر مودی کے ہاتھوں شنیوار کو لکارپن کا انتظار ہے پی ایم مودی صبح ساڑھے دس ودے کانپور ائرپورٹ پہنچیں گے 11 بچ کر 20 منٹ پر جالون ہیلی پیڑ پہنچنے کا کارکرم ہے 11 بچ کر 25 منٹ پر سڑک مارگ کے ذریعے نکلیں گے ساڑھے گیارہ بڑے کارکرم اس سل پر پہنچنے کا کارکرم ہے ساڑھے گیارہ بڑے سے دوپہ 12 بچ کر 45 منٹ کے بیچ ادھگھاٹن ہوگا 1 بچ کر 50 منٹ پر کانپور ائرپورٹ پہنچیں گے بندلخن ایکسپریسوے کا کام مہز اٹھائیس مہینے کے اندر پورا ہوا 32 سرکار کی مستیدی سی ایم یوگی کے نردیش اور بڑے افسروں کے سمیں سمیں پر ندکشن 29 وروری 2020 کو کیا گیا تھا شرنیاس ایکسپریسوے کا کام 28 مہینے کے بھیتر پورا ہوا 296 کلومیٹر لنبا ہے بندلخنڈ ایکسپریسوے لگ بھگ 14850 کروڑ کی لاغت سے تیار ہوا ایکسپریسوے 6 لین تک وستارت کیا جا سکتا ہے ایکسپریسوے چترکوٹ کے بھرت کوپ سے اٹاوہ کے قدریل تک ایکسپریسوے ساتھ سے رو سے ہو کر گزرتا ہے بندلخنڈ ایکسپریسوے چترکوٹ باندہ مہوبا ہمیرپور جالون اور ایہ اور اٹاوہ یہ سڑک تتکال اس کو بہت تیجی سے بنایا گیا ماننی مکہ منتری جی کا ویشن تھا کہ یہ سڑک کو جلدی سے جلدی بنایا جائے پہلی بار جب وہ بندلخنڈ گئے تھے تب انہوں نے بندلخنڈ ایکسپریسوے کی گھوشنا کی تھی کوویڈ کے دو دور آئے لیکن انہوں نے کہا نہ تو انڈسٹری نہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی یو پی میں بند ہونی چاہیے یہ سبھی ایکٹیوٹی وید کوویڈ پروٹکول چالو رکھا جائے گا اسی کڑی میں یہاں کوویڈ پروٹکول کا پالن کرتے ہوئے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کو بھی چالو رکھا جیا ہے بندلخنڈ ایکسپریسوے کے ذریعے سرکار کا پورا فوکس وکاس اور روزگار پر ہے اگر بات کریں تو بندلخنڈ ایکسپریسوے میں اٹھ سٹھ سو کروڑ روپے کا بھاری نیویش دھائیس سو کروڑ کی لاغت سے پچھوش سے زیادہ اکائیاں اتھپادن کر رہی ہساروں یوہاو کو پرتیقش اپرتیقش روزگار ملا ڈیفنس کالیڈور ٹائگر رزرو ہر گھر جل یوچنا ہو رہی سنچالت ڈیفنس کالیڈور میں 11,256 کروڑ روپے سے زیادہ کا نیویش پرستاویت یوپیڈا کی طرف سے قریب انکیان میں اوڈیوگک اور سنساگت ایمویو سائن 11,256 کروڑ روپے سے ادھرک کا نیویش پرستاویت حیل اور پی ٹی ایل نے کالیڈور میں نیویش کی گھوشنا کی 29 کروڑ کی پریوجنا اوپر جلد کام شروع ہوگی بندیل خند کی وہ وکاس کی گتی دوگنی ہو جائے گی ویڈیو جلیس بکرانہ کے ساتھ ابناش سنگھ نیوز اسٹیٹ جالون تو بڑا موقع ہے آج بندیل خند کے لیے بڑا موقع اترپردیش کے لیے لیکن وی وی آئی پیس کونسے ہوں گے یہ بھی سمجھتے ہیں خود پردان منتری ناریند رمود اس کا ادھاٹن کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اترپردیش کے راجپال آنندی بین پٹیل یہاں پر موجود رہیں گی صبح ساڑھے گیارہ بجے بردان منتریوں گھارٹن کریں گے جالون کے اوڑای تحصیل کے کیتھری میں کارکرم ہے پردان منتری نے اس کا دو سال پہلے اٹھائیس مہینے پہلے اس کا شلانیاز کیا تھا ریکارڈ اٹھائیس مہینے میں کام پورا ہوا ہے دو سو چیانبے کلومیٹر کا یہ ایک سپرسوے الگ الگ حصوں کو جوڑے گا اترپردیش کے راجپال آنندی بین پٹیل اس میں مکہ طور پر شامل ہوں گے مکہ منتری موجود رہیں گے اور خود بردان منتری اس کی سوگات دینے کے لیے پہنچ رہیں ایک بڑا موقع اس وجہ سے کیونکہ بندیل کھنڈ بدحالی کا بندیل کھنڈ کہا جاتا تھا سوکے کے لیے پرسید تھا پلائن کی وجہ سے بندیل کھنڈ لگتار سمسیاؤں سے گرسیت رہا ہے مکہ منتری ہو گیا اتنات موجود رہیں گے ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹھاک ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مور یہاں پر آج ادھگارٹن کارکرم میں شامل ہوں گے کینڈری منتری مانو پتاب سنگھ ورمہ اترپردیش ترہی سانسدھ ہوں موجود رہیں گے رامکرشن ارشاد سانسدھ ہے رامکرش کٹھیلیا سی آئیو کے ادھکش کا زنما رہا ہے سانسدھ ہیں وہ بھی مانوہر لال مننو سانسدھ ہیں راک شرما سانسدھ ہیں آرکی سنگھ پتیل سانسدھ نن گوپال ننڈی پریاغرہ سے بدائک اور منتری ہیں پردیش ترکار میں کیابنٹ منتری ہو دیوگو کا زنما ہم کے پاس ہے راج منتری جسون سنگھ سینی بھی یہاں پر موجود رہیں گے اتاواس سے مہنپوری سے جھڑے ہوئے ہیں وہ تو یہ تمام شخصتیں موجود رہیں گے گندل کھن کے نتاؤں کو بھی یہاں موقع ملے گا اپنی علاقے کی جنتہ کے سامنے یہ بڑی سوگات کو رکھنے کا اور بڑا موقع اس وجہ سے ہے کیونکہ مکہ منتری ہو گیا ارتنات نے جب پہلی بات شپت لی تھی اور جھاسی کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ وزن انہوں نے دیکھا تھا بندل کھن کے وکاس کے لیے تو پی ایم نریند ربودی آج بندل کھن ایکسپس وے کا ادھاٹن کریں گے ایکسپس وے میں کیا خاص ہے جانکاری دے رہے ہیں ہماری سمہ داتا شبن ترپات بندل کھنڈ کی وکاس کی امارت کو اور بھی زیادہ بلند کرنے کے لیے دس کام کی سمہ سیما کو چھتیس مہینے تیہ کیا گیا تھا وہ کام ماتر اٹھائیس مہینے میں پورا ہو گیا ہے آئیے دکھاتے ہیں اس ایکسپس وے کی خوبیا تو اس کی لمبائی دو سو چھانوے کلومیٹر ہے اور فور لین یہ ہے اور چھے لین تک اس کا وستار بھی کیا جانا ہے لاغت کی اگر ہم بات کریں تو چودہ ہزار آٹھ سو انچاس کروڑ کی لاغت آئی ہے ریلوے اوبر بریج اس پر چار بنائے گئے ہیں لمبے پول کی اگر ہم بات کریں تو چودہ لمبے پول ہیں اور چھوٹے پول کی بات کریں تو دو سو چھانسٹھ چھوٹے پول اس ایکسپس وے پر ملیں گے فلائی اوور کی اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ فلائی اوور اس سے کنیکٹ ہیں ٹول پلازا چھے اس سے کنیکٹ ہیں اور اگر ہم بات ریم پلازا کی کرے تو سات ریم پلازا آپ کو اس ایکسوزوے پر ملنے والے ہیں اتر پردیش کو ایکسپریس پردیش کہا جائے تو یہ اتشیوکتی نہیں ہوگا ریکارڈ 28 مہینے میں ایک نیا ایکسوزوے بن کر یہاں پر تیار ہو گیا ہے اور 29 فروری 2020 کو اس کا شلنیاس ہوا تھا اور اب یہ بندل کھنڈ ایکسوزوے لوگوں کے لیے تیار ہے سات زلو کو یہ کور کرے گا چتکوڑ سے ڈلی کی دوری کے اگر ہم بات کرے تو ماتر چھے سے سات بھنٹے میں پوری کی جا سکے گی چودہ ہزار آٹھ سو پکچیس کروڑ روپے کی لاغت سے اس کو تیار کیا گیا ہے اور ڈیفنس کوریڈور جو بنے گا اسے آرکھک روپ سے اتر پردیش کو اور بھی زیادہ سکشم بنایا جا سکے گا یمنا ایکسوزوے کو بھی یہ کنیک کرے گا تو پی ایم کے دوری کو لے کر سرکشہ وفستہ پختہ ہے بڑی خبر ہے کانپور سے جالاون تک چپے چپے پر پولیس فورس کی تیناتی ہے پی ایسی اور ارسینک بلو نے سمویدن شیل علاقوں میں گشت بڑھا دی ہے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے علادکاری نگرانی کر رہے ہیں ویسے تو مکہ پردان منتری ہیلیکاپٹر سے جائیں گے لیکن ان کیس اگر موسم خراب ہوتا ہے تو سرک مار پر بھی سرکشہ وفستہ پختہ ہے ایک اور بڑی خبر پیاموڈی بندلخند واسیوں کے اکسپریس وے کی سوگات دیں گے اور ادھخاتن کارکٹرم میں وی وی آئی پی کا جمع اوڑا لگے گا سی ایمیوگی راجپال آنندی بیل پٹیل اس کے علاوہ دونوں ڈپٹیسیاں موجود رہیں گے کیندری منتری بھانو پتاب سنگھ ورما سانسد رام کرشنشاد سانسد رماشنکر کٹھیریہ اور بندلخند کے تمام نیتہ یہاں موجود رہیں گے اور بڑی خبر ہے سوگات سے جڑی ہوئی بندلخند ایکسپریس وے کو لے کر سی ایمیوگی نے ٹویٹ کیا ہے بی ایم موڈی بندلخند ایکسپریس وے کا اوڑکاتن کریں گے ایکسپریس وے سمردھ بندلخند کی وکاس کا کارک بنے گا سی ایمیوگی نے ٹویٹ کر لکھا کہ آدھرنی پردان منتری شری نارینر موڈی ان کے کر کملوں سے آج پردیش کے چومکی وکاس میں بودھ پور بھومی کا نبھانے جا رہے بندلخند ایکسپریس وے کا اوڑکاتن ہوگا یہ ایکسپریس وے نیہ بھارت کے نیہ اتر پردیش میں سمرد بندلخند کے ساماجک اور آرکھ وکاس کی احتیاسک گتھ کا کارک بنے گا یہ امید مکہ منتری نے ظاہر کی ہے اس کو لے کر ٹویٹ کیا آرکھ وکاس کی احتیاسک گتھ کا کارک بنے گا ایکسپریس وے یہ ٹویٹ مکہ منتری ہوگی ایک اور بڑی خبار بندلخند ایکسپریس وے کے اوڑکاتن سے پہلے وپکش نے بھی سیاست شروع کر دی ہے اکلیش شاہدوں نے ٹویٹ کر نشانہ سادہ لکھا آدھے ادھورے بندلخند ایکسپریس وے کے اوڑکاتن کی ہر بڑی بتاتی ہے کہ اس کا ڈیزائن بھی ایسے ہی چلتا ہو بنا ہے تب بھی ڈیفرنس کارڈور کے پاس ہونے کے بات بھی یہاں بی جی پی سرکار اسپی کال میں بنے آگرہ لکھٹوں اکسپریس وے جیسے ہوای پرتی نہ بنا پائی ایسے چترکوڑ تک وکست نہ کرنا دوردرشتی کی کمی ہے یہ سوال اکلیش شاہدوں نے پوچھا ہے سیاست شروع ہو گئی ہے اگر پکش کے اپنے آروپ ہیں لیکن ستہ پکش کے اپنے دعوے ان دعوے اور آروپوں کے بیچ حقیقت یہ کہ بندلخند کو ایک نیا آیام وکاس کو نیا آیام اور وہ بندلخند جو کبھی ویڈو کے لئے جاتا جاتا تھا لیکن سوکے کی وجہ سے پلان کی وجہ سے بدھال رہا اسے ایک نئی بلندی مل رہی ہے تو ہاروکرنگ ساون کے پاون مہینی کو اور بھی خاص بنا ریتا ہے کلاس سنسکت کے ساتھ مہلاؤں کے جڑاؤں کو اور بھی مضبوط بنانے کے مقصد سے نویڈا میں سکھے ملنس